اسلام علیہ وآلہ 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 وسلم بڑا گناہ کبیرہ ہے بڑا جرم ہے اسی طرح ہم سمنتے ہیں مسلمان زنہ بڑا جرم ہے کانپ جاتا ہے شریف ارمین دونوں جرموں دونوں گناہوں سے کہتے ہیں میرا دیدو قتل بھی چھوٹا جرم ہے زنہ بھی چھوٹا جرم ہے امام غدالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک اسرائیلی عورت بن اسرائیل کی تھی آئی یا موسیٰ کیا میرے لئے معافی ہے کہ میں نے بڑا جرم کی ہے ارمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرو میں کیا جرم کیا کیا گناہ کیا تو انہیں کہا میں نے گناہ کر بٹھی زنہ ہوا حمل ہوا وہ بچہ پیدا ہوا میں اسے قتل کر بٹھی زنہ بھی پھر قتل بھی دونوں کی چھوٹے جرم نہیں تھے معمولی جرم نہیں تھے بڑے جرم بڑے گناہ کبائر میں سے میرے عزیزوں عزیزی علیہ السلام اس کو بدائف نہ کر سکے عشاء فرمائے جائے چلی جائے کہ ایسانہ اللہ کا ذا با جائے اس پوروٹی ہوئی چلی گی مایوس ہوگا چلی گی اور فیاد کی علامت تو بکر میں آئی تھی آپ کے قلیم اللہ کے پاس آپ کے قلیم کے پاس آپ کے دوست کے پاس آپ کے یا کے پاس آپ کے پر گزیدہ چلیدہ اور نبی کے پاس آئی تھی اے اللہ میں اور کہاں جاؤ میرے پاس کونسی جگہ ہے توبہ کرنے کی معافی مانگنے کی رونے کی سر چھپانے رضیدو اللہ کے رحمت کو جوش ہے اللہ نے جبرائیل کو بجھے جاؤ جبرائیل بتا دیں موسیٰ کو کہ آپ نے اس عورت کو رولا دیا اسرائیلی عورت کو آپ کو بتائیں اس قتل سے زنا سے بڑا جل تو نارض کیا حضرت جبرائیل سے جی فرمائیں حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ فرما رہے ہیں آپ نے اس عورت کو رولا دیا آپ کو معلوم ہے اس قاتلہ اور زانیہ عورت سے بڑا وہ مجرم ہے اس زانیہ اور قاتلہ سے بڑا گنگار وہ مسلمان ہے جو جان بوچ کر ایک نماز کو جان بوچ کر چھوڑ دیتا ہے اس قتل سے اس زنا سے اس زانیہ سے قاتلہ سے بڑا گنگار اور مجرم ہے میرے دیدو کیا یہ آج نسلمان سمجھتے ہیں کہ میں قتل سے بڑا جرم کر رہا ہوں زنا سے بڑا گناہ کر رہا ہوں آئیے سوسائٹی کو یہ ایک طبیعت کریں اس کو بتائیں کہ اللہ ناراض جس قوم کی اسی فیصد آبادی بے نمازی ہو اس قوم میں امن کیسے آئے گا اس قوم میں خوشحالی کیسے آئے گی اس قوم سے اللہ راضی کیسے ہوگا اس قوم پر عذاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا آئیے ہم توبہ کر لیجی یہ جائیں تمہیں توبہ کر کے تطایت پر محنت کریں تاکہ لوگوں کو اللہ سے ملائیں اللہ کے ساتھ